انتخابات کیس جسٹس اثر منولا نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو چار تین کے تناسب سے قرار دے دیا اقتلافی نوٹ میں لکھا میں جسٹس یا آیا افریدی کے درخواستوں کو مسترد کرنے کے فیصلے سے اتفاق کرتا ہوں جسٹس منصور علی شاور جسٹس جمال مندو خیل کے حکم نامے سے بھی اتفاق کرتا ہوں میں نے خود کو بینٹ سے علیدہ نہیں کیا تھا عوام کا اعتماد قائم رکھنے کے لیے فل کورٹ تشکیل دی جاتی فل کورٹ کی تشکیل سے مترازے صورتحال سے بچا جا سکتا تھا قومی معاملات پر کسی دباؤں میں نہیں آئیں گے ملکی عدرونی اور بیرونی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا قومی سلامتی کمیٹی کا عظم وزیر عظم کی زیر صدارت اسلاس میں قومی سلامتی کے عمور پر تفصیلی گور ملک مختلف حصوں میں شر پسندوں کے خلاف کارروائیوں پر اتمنان کا اظہار کمیٹی کا عبالوچستان سے کالادم بلوچ تنظیم کے راہنما کی گرفتاری پر سیکیورٹی اداروں کو خراج تحسین شر پسندوں کے خلاف انصداد دشتگردی آپریشن جاری رکھنے کا عظم انٹیلیجنس اداروں کی بڑی کارروائی کالادم بین اے کا بانی اور انتہائی مطروب دشتگرد گلزار امام بلوچستان سے گرفتار ایس پی آر کے مطابع گلزار امام دوہزار اٹھارہ تک کالادم بلوچ ریپبلیکن آرمی میں برامدانگ بگٹی کا نائب رہا گلزار امام گیارہ جنوری دوہزار بائیس کو بلوچ نیشنل آرمی کا سربراہ منتخب ہوا دوہزار سترہ میں گلنوید کے نام سے افغانی پاسپورٹ پر بھارت کا دورہ کیا گلزار امام کے گرفتاری سے کالادم تنظیموں اور دشمن ایجنسیوں کے ناپاک ازائم کو بڑا تھچکا پاکستان کے لیے اچھی خبر سعودی فنڈ ڈیویلپمنٹ نے محمد ڈیم کے لیے دو سو چالیس ملین ڈالر کرزہ دے دیا ایس ایف ڈی کے مطابق محمد ڈیم آٹھ سو میگا وارٹ صلاحیت کا ہائیڈرو پاور منصوبہ ہے محمد ڈیم منصوبے کی کامیابی کے لیے ترکیاتی فنڈ کا تعاون اہم ہے منصوبے کی تکمیل و طوانائی ضروریات پوری کرنے میں معاون ثابت ہوگی ملکی سیاسی صورتحال وزیر خزانہ اس آگڈار نے دورہ واشنگٹن منصوب کر دیا ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق اس آگڈار اور وزیر اقتصادی امور آیاز صادق نے دورہ واشنگٹن میں آئی ایم ایف اور عالمی بینک کے اجلاسوں میں شرکت کرنا تھی اس آگڈار نے آئی ایم ایف اعلیٰ حکام سے سائیڈ لائن میٹنگ بھی کرنا تھی پنجاب اسمبلی کے انتخابات کا دنگل مریم اور انگزیب نے حکمران جماعتوں کے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی کی واپسی سے متعلق افواہوں کی تردید کر دی وفاقی وزیر اقتصاد کا کہنا ہے حکومت اتحاد نے کاغذات نامزدگی واپس نہیں لیے اتحادی جماعتیں ایک ہی دن ملک پھر میں الیکشن کی حامی ہیں فوراں ایجر اقتصادی ایجنٹ فتنے آئین چکن گھڑی چور کارڈ ڈٹ کر مقابلہ کریں گے قومی اسمبلی میں اقلیت نے کل ایک غیر آئینی قرارداد پاس کی تین سو بیالیس کے عوان میں صرف بیالیس راکین نے قرارداد پر دستخط کیے سپریم کورٹ خود اپنے فیصلے پر عمل درامت کرائے گی پی ٹی آئی رحمہ صدمر کی میڈیا سے گفتگو کہا اسمبلی میں آئین کے منافع تقریر کی گئی اب لوگ عوان کا سامنا نہیں کرنا چاہتے پاکستان جلد الیکشن کی طرف جائے گا سپریم کورٹ کے خلاف پارلیمنٹ سے غیر آئینی قراردادے منظور کرنا توہین عدالت ہے حکومت ملک میں سیاسی عدم استحقان پیدا کرنا چاہتی ہے پی ٹی آئی کے صدر چہندری پرویز الہی کہتے ہیں حکومت غیر آئینی اقدامات اٹھا کر پارلیمنٹ اور اداروں کے پیچھے چھپنے کی ناکام کوشش کر رہی ہے پنجاب اور کے پی میں الیکشن ضرور ہوں گے تاجروں کے لیے اچھی خبر لاہور ہائی کورٹ نے ایت تک مارکیٹے رات ایک بجے تک کھولنے کی اجازت دے دی سموک سے تداروں کے لیے دائر درخواستوں پر سمات ہوئی عدالت کا درخت کاٹنے والوں کے خلاف فوری مقدمہ درج کرنے کا حکم واسطہ کا لاہور کے انڈرگراؤن پانی کی سطح دوبارہ چیک کرنے کا حکم مزید سمات چودہ اپریل کو ہوگی اور گیس مافیا کی منمانیہ الپی جی کی قیمت میں بیس روپے فی کلو اضافہ کر دیا قیمت تین سو روپے تک پہنچ گئی الپی جی ڈسٹریبیوٹر ایسوسییشن کے مطابق گھرینو سلنڈر کی قیمت میں دو سو چالیس روپے اضافہ ہو گیا موسیقی